اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں احمد سیبن فو ٹیوی ناظرین جب گھر کا سرپرست اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یقین جانیے کہ بہت بڑا گہرہ دکھ ہوتا ہے اس کے بچھڑنے کا بے شک انہوں نے اپنی عملی زندگی مکمل اسلام کے طریقے پر گزاری ہو مگر یہ جدائی کا جو دکھ ہوتا ہے وہ بڑا بھیجاک جو دکھ ہوتا ہے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات علامہ عثمان منصور پوری صاحب کو جنت الفردوس میں نمائی مقام نصی فرمائے ناظرین تھوڑی دیر پہلے ہماری ایک پوسٹ لگی تھی جس میں اس کی بیٹی کا ایک سٹیٹمنٹ تھا انہوں نے ایک بابا کے لیے گھر کے اندر ایک کانفرنس تھی جو قریبی ذرائع نے ہمیں بتایا ہے انہوں نے وہاں ایک رکشت کی ہے اپنی عورتوں کے اندر کہ بابا کے لیے سبھی مل کر دعا کریں مگر مخلوق خدا پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ چڑھ دوڑتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ویسا کچھ نہیں ہوا ارے بابا کچھ نہیں ہوا تو کیا کچھ نہیں ہوا اگر کسی نے اپنے بابا کے لیے دعا کی ہے تو کون سا بڑا حرج کیا ہے اسی طرح ان کے بیٹے آفان صاحب نے بھی اپنے حلقہ یا باب سے درخواست کی ہے کہ میرے بابا کے لیے سبھی دعا کریں کہ خالق کائنات ان کو جنت الفردوس میں نمائی مقام نصیب فرمائے میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو کومنٹس میں لکھتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں کچھ فلاں ملاں نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے یہ خبر ہے کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ سبھی مل کر کہ ہم مل کر عثمان منصور پری کے لیے مولانا عثمان منصور پری کے لیے وہ ہمارے بھی ریبر تھے وہ سب انڈیا کے ریبر نہیں تھا پاکستان کے بھی ریبر تھے ہم بھی اس کے چانے والے ہیں یاد رکھو اور ہم بھی یہاں بیٹھ کر سبھی اسے التجا کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت کی دعا کی جائے اور ان کے بلند درجات کی دعا کی جائے سبھی کومنٹس میں لکھنا ہے آمین تین کیو